پنجاب اسمبلی کے باہر کھڑے ہوکے میں پنجاب اسمبلی کی عزت اور وقار کا واسطہ دے کر سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ اور لیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ اس ودماش شخص کو کہ جو قاتل ہے جس کی اپنی پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ قاتل ہے اس کو بلائی جائے اس کو نوٹس بھیجا جائے اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ بیان کیوں دیا اب یہ کہتے ہیں کہ جناب بڑی امپورٹنٹ ایک آپ کے سامنے بات رکھو دو دن سے انہوں نے بیانیاں کیا دیا ہوئے شین لیگ نے نون لیگ نے شکست تسلیم کر لی نون لیگ نے میا جاویل لطیف کو آگے رکھ کے جو فوج کو آئی ایس آئی کو اداروں کو الیکشن کمیشن کو اور اپنی شین لیگ کی لیڈرشپ کو جو برا بھلا کہلوانا تھا انہوں نے میا جاویل لطیف کے ذریعے سے کہلوا دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ اب شین لیگ کہتی ہے کہ ہم نے ریاست کی خاطر قربانی دی ہم نے ریاست کی خاطر اپنی عزت جلاب ارسوا کی نہیں جناب میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا آپ نے ریاست کی خاطر عزت دی آپ نے اپنی گیارہ سو عرب کی کرپشن اور آپ نے اپنے ایک سو سترہ جو آپ کے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو معاف کروانے کے لیے جناب آپ نے اپنی عزت کا سودا کیا ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کوئی کسی قسم کا الیکشن کمیشن کو استعمال نہیں کیا اور ہم نے بڑے اچھے طریقے سے فری اینڈ فیر الیکشن کروائے ہیں میں آپ کے سامنے پی پی دو سو تہتر اس کا پولنگ سٹیشن نمبر سنتالیس اس کے پریزائیڈنگ افسر سجاد حسین کی وہ ویڈیو سناؤں گا پوری پاکستانی قوم کو کہ اس نے یہ کہا کہ کس انداز سے مظفر گھڑ کے حلقے میں نون لیگ کی لیڈرشپ نے بدماشی کر کے وہاں پر رگنگ کرنے کی کوشش کیا اور اس کو مارا پیٹا آپ یہ سن سکتے ہیں اس پریزائیڈنگ افسر کی پوری گفتگو اور پوری پاکستانی قوم کو پتا چل جائے گا کہ کتنا فری اینڈ فیر الیکشن ہوا ہے یہ سنیں میرا نام سجاد حسین ہے اور میری پولنگ سٹیشن سن آلیس میں ڈیوٹی جی میں پریزائیڈنگ افسر کے طور پر کام کر رہا تھا اور یہ پی پی دو ستی ہمتر میں لی وہاں میں شام کو پانچ بجے جہنات کچھ نون لیگ کے لوگ جس نے یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ بڑے لوگ پولنگ سٹیشن میں گھو سر ہے اور ان نے بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی جس کو میں نے سختی سے روچنے کی کوشش کی اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا بیتا وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان پخشی کروائی اور وہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ میں سارا دن صبح سے ٹپنگ افسر کو پولیس کو ادھر ادھر سب کو کال کرتا رہا کہ یہاں پہ انیس سو مطلب ووٹرز ہیں اور آپ نے دو کولنگ بوٹ بنایا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے اور سیکیورٹی فورسز نے میری کوئی بات نہ سنی اور شام میں یہ حملہ بوچھے ہوا دراصل یہ دوسرا جو گروپ ہے نور لیگ والا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو پیلٹ ویپر ہمارے حوالے کر دیا ہم اس کو ٹپے لگا کے دوسرے باکس پر ڈالیں جس کا میں ذاتی طور پر جو میری بیوٹی تھی میں نے اس کو پورا کرتے ہیں ان کو روپنے کی کوشش کی اس پر ان نے حملہ کر دیا میری گزارش ہے کہ میری کانونی ہیلپ کی جائے اور ان گھنڈوں کے کلاف اب آپ خود بتائیں یہ پیزائیڈنگ افسر اپنے موں سے ہسپتال کے بیڈ پر لیٹ کے زخمی حالت پر اس نے یہ بات بتائی وہ سیٹ انہوں نے جیتی پھر میں آپ کے سامنے پی پی سیون کا ہوتا کی انچاس ووٹوں سے جو ہمیں ہرایا گیا میرے پاس بیلٹ پیپرز پڑے ہیں جن بیلٹ پیپرز کے اوپر بڑا سموتھلی کرنل شبیر آوان جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھے ان کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے بڑی سموتھلی ان کے خانے کے اندر لیکن پھر دوسری سٹیمپ وہ کس نے لگائی ریٹرننگ افسر نے لگائی پریزائنگ افسر نے لگائی نون لی کے لوگوں نے لگائی دوسری سٹیمپ ایک چوڑی سی جناب لگائی گئی جس کا دوسرا حصہ جناب دوسرے خانے دوسرے کینڈیڈیٹ کے خانے کے اوپر لگ رہے اور اس بنیاد کے اوپر اس کے ووٹ ریجیکٹ کر دئیے گئے اس طرح جناب ہمارے دو دھائی سو تین سو سے زائد ووٹ پی پی سیون کے اندر ریجیکٹ کروا کے انہیں انچاس ووٹوں سے جتایا گیا اب ہم پی پی سیون کے اندر پچھلے دو دنوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ری کاؤنٹنگ کروای جائے لیکن ریٹرننگ افسر سریحل انکار کر رہا ہے ریٹرننگ افسر سریحل انکار کر رہا ہے مسترد ووٹوں کی کم از کم ری کاؤنٹنگ تو تم کرو لیکن انہیں پتا ہے کہ انہی مسترد ووٹ جو سترہ سو کے قریب ہیں انہی میں چکر بازی کر کے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بیلٹ پیپرز موجود ہیں انہوں نے جناب وہ الیکشن جیتا اب دو سیٹے انہوں نے کلیر کٹ دھانجلی کر کے جناب یہ جیت لیں